بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ہے جیسے ہوں گے سو آج میں آپ سے بہت ہی مزیدار سا ایک ڈرنک شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ونٹر کے موسم میں بہت ہی سپیشل ہے اور اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے اور اس کے بہت ہی بینیفٹ ہے تو چلیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں بنا رہی ہوں حلدی والا دودھ گولڈن ملک جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور اس کے بہت ہی فائدہ ہیں تو اس کے لئے یہ جو چیزیں چاہیے وہ کچھ ہی ہوئے یہاں پر میں نے لیا ہے تھری کپ میں لے لوں گی ملک اور بسکلی میں ٹو کپ بنا رہی ہوں لیکن تھری کپ میں لوں گی کہ ہم ایک کپ جو ہے وہ اس کو اچھے سے پکائیں گے تو ہمارا ٹو کپ رہ جائے گا اور یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف ٹی بل سپون میں لے لیا ہے ہلدی پاڈر کا ہاف ٹی سپون میں نے لے لیا ہے بلیک پیپر کالی میٹھ پاڈر کا اور ون ٹی بل سپون میں لے لوں گی دیسی کھی کا اور یہاں پر میں نے کچھ ڈرائی فورٹ لی ہے مکس جس میں بادام پستا اور کاجو اور کشمش ہے اور یہاں پر میں ڈیر سے دو انچ کے جتنا لے لوں گی گھر کی ڈلی اور فور ٹو فائف میں لے لوں گی چھوٹی الائچی جسے گرین الائچی کہتے ہیں تو یہ سب چیزیں چاہیے ہمیں ملک بنانے کے لیے اور اس میں آپ چاہیں تو تھوڑا سا زفران بناتے ہوئے ڈالیے میں نے اس کو لاسٹ پیٹ ڈالا تھا اور اگر آپ کے پاس ڈرائی چھواری ہیں اسے چھواری کہتے ہیں ہاں تو وہ بھی ڈال لیجئے گا میرے پاس نہیں تھی تو میں نے اس میں نہیں یاد کیے اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک ساوس پین اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ون ٹیبل سپون دیسی گھی کا اور اس کو تھوڑا سا گرم کرنے پر میں ڈال دوں گی اس میں الائچی اور تھوڑا سا میں اس کو الائچی کو اس میں کٹ کر ڈال لوں گی تاکہ پیاری سی خشبو آ جائے الائچی کی اور اس کے اندر ایٹ کر دوں گی میں گھی کے اندر مکس ڈرائی فروٹ جو ہم نے کرش کر کے کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے تھوڑے سے موٹی موٹی سے زیادہ بھریق فارمیننگ لیں گے ہم ڈرائی فروٹ تو یہاں پر میں اس کے اندر تھوڑا سا ڈرائی فروٹ کو روست کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ایٹ کر دوں گی اس میں ہلدی پاورڈر جو میں نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اور اس کو اچھے سے بھول لوں گی ہلدی کو تاکہ اس کی جو کچھا پن ہے وہ ہتم ہو جائے اور پھر اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی ملک تو یہ بہت ہی مزیدار سا ہمارا جو ہلدی دودھ ہے وہ بن کے ریڈی ہوتا ہے اور سردیوں میں اس کو پینے کے بہت ہی فائدے ہیں یہ ہمارے جو جوائنٹس پین ہیں اور سردی کا جو اثرات ہیں ان کو دور کرتا ہے اور سپیشلی یہ لیڈیس کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہیں اس کو پینے کے بہت ہی فائدے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے گڑ آپ اس کی جگہ پہ شہد یا شگر بھی ڈال سکتی ہیں لیکن جو گھوڑ ہے وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے تو کوشش کیجئے گھوڑ ہی آپ یوز کریں اور یہاں پر میں نے تھوڑے سے ڈال دی ہے ہافٹی سپون میں نے ڈال دی ہے بلیک پیپر بلیک پیپر جو ہے وہ ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ بلیک پیپر سے جو سردی کے جو یہ ونٹر کے جو سیزن چل رہا ہے تو اس میں نزلہ زکام خانسی اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس سے ٹھیک ہوتی ہیں تو آپ نے بلیک پیپر کا مسٹ اس میں یوز کرنا ہے تو بس اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ تھری کپ ملک جو ہے وہ ٹو کپ رہ جائے تو اس کو لو فلم پہ آپ پکنے کے لیے رکھ دیں تاکہ جو ان سب چیزوں کی جو تاثیر ہے وہ اس دودھ میں مکس ہو جائے اور اچھے سے ہمیں اس سب چیزوں کا فائدہ مل سکے سو دیکھئے اب اس میں دودھ میں اچھے سے بوائل آ چکا ہے میں اس کو سرونگ کپ میں نکال لوں گی اور پھر سرف کروں گی آئی ہوبکہ آپ کو میری جھٹ پرسی ریسیپی پسند آئی ہوگی حلدی دودھ کی آپ بھی بنائیے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے اور جن لوگوں کو کم نیند آتی ہے یا رات کو آرام سے سکون سے نہیں آتی تو وہ لوگ رات کو سونے سے پہلے ایک دو گھنٹے پہلے یہ بلا ملک لیں پیئیں تو ان کو بہت ہی اچھی نیند آئے گی اور یہ ہمارے جو پینس ہیں ان کو بھی ریلیف کرتا ہے اور اس میں بھی ریلیف دیتا ہے اور اس کے بہت ہی زیادہ فائدی ہیں سکن کو فریش کرتا ہے اور ہمیں برپور طاقت دیتا ہے کہ ہم آپ نے روز مر رکھے جو کام ہے وہ اچھے سے سر انجام دیں تو آپ اس کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور استعمال کریں اور اس کے بھرپور فائدے لیں سو چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر سمپر ایزی ریسی پہ لے کر آنگی تب تک کے لئے اپنا یا رکھئے گا خوش رہیے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی